نمازکار دوستوں آج میں آپ کے لیے مونو کو سیٹ باؤنڈی شیٹلائٹ کی لیچسٹ اپریڈ لکھایا ہوں دوستو کافی دن ہو گئے تھے اس شیٹلائٹ کی آپ کو لیچسٹ اپریڈ نہیں دی تھی بتاؤں گا اور اس شیٹلائٹ کو سیٹ کرنے کے لیے کون سی سٹونگ ٹی پی ہے اور کس طرح آپ کو اس کی شیٹنگ کرنی ہے وہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل سے ملنے والی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکشٹ ایک ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی چینل بھی سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرا حرانے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ آپ کو دسک کی فانل پوزیشن دیکھ لیجئے کچھ اس طرح سے رہ گی سب سے پہلے آپ کو بہن پوائنٹ پانچسٹ یا سیٹ سیٹلائٹ کو ٹریک کرنا جو انڈیا کنر دو فڈ کی لیس پہرام سے سیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ رسک کے پیچھے ہوتا رسک کو آپ کو ہلکا سا رائٹ سائیڈ ریمو کرنا ہے اور ہلکا سا آپ کو رسکو ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کو مونو کا سیٹ سیٹلائٹ میل جائے گا دوستو تو اب آپ کو میں ایل 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 کی پوزیشن دیکھا دیتا ہوں دوستو ایل 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 کی پوزیشن کچھ اس طرح سے رہ گی یہ دیکھ لیجئے آپ سیم ٹو سیم یا سیٹ کی طرح تو اب آپ کو میں ڈسکا سائیڈیو بھی بتا دیتا ہوں دوستو دسکا سائیڈیو کچھ اس طرح سے رہ گا یہ دیکھ لیجئے آپ تو اب آپ کو میں سٹرونگ ٹی پی بتا دیتا ہوں کہ اپنے بوکس کرنے کون سی ڈان نے سیٹلائٹ کو سیٹ کرنے کے لیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے جس کی وائر ہے یہ دیکھ لیجئے یہ آن سے ہوتی ہوئی یہ دیکھ لیجئے میرے ایم ٹی جی پور بوکس کا اندر لگی یہ ہے یہ دیکھ لیجئے آپ تو دوستو اگر آپ کو مونو کو سیٹ باؤنی شیٹلائٹ کو ٹریک کرنا ہے تو آپ کو اپنے بوکس کا اندر یہ ٹی پی کی اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم میرے کو کتنے چلنے ملنا ہے تو دوستو چلتے ہیں ٹی وی کی اور جنگ میں نے پہلے پر رکھی اور مونو کو سیٹ باؤنی شیٹلائٹ پر میرے کو ٹوٹل ایک اون چننل ملنا ہے تو یہ دیکھ لیجئے ایک نومر چنل دیکھ لیجئے ایک نومر چنل